اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون سی اشیاء زیادہ بجلی کا بلد کھا رہی ہے زیادہ لوڈ لے رہی ہے چاہے وہ فریج ہے پنکھا ہے یا پھر ائر کنڈیشنر ہے یا پھر کوئی بھی الیکٹرانکس آئیٹم ہے جو زیادہ بجلی لے رہا ہے تو کس طریقے سے پتا کیا جا سکتا ہے آئیے آج کیسے ویڈیو میں اے ٹوزی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا لوڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے صرف ایک ایمپیئر کے برابر آئیے میں آپ کو اے ٹوزی جتنی بھی الیکٹرانکس پروڈکٹ ہیں ان کا ایمپیئر میٹر میں چیک کرواتا ہوں کہ کون سی چیز کیا کھا رہی ہے اگر ان میں سے کچھ زیادہ کھا رہی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ فین کھا رہا ہے یہ پنکھا خراب ہے تھوڑا سا تو پنتالیس چالیس کھا رہا ہے اس کے بعد دوسرا فین آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا فین جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دوسرا فین ہے جو کہ نارمل کھا رہا ہے zero point چالیس ایمپیئر کھا رہا ہے یعنی کہ ایک ایمپیئر سے آدھا تھوڑا سا دس پون انٹ کم یعنی کہ اس کے بعد ہم ٹیوب لائٹ جو ایلی ڈی ٹیوب لائٹ ہے بڑی والی اس کو دیکھتے ہیں تو بائیس ایمپیر زیرو پائنٹ بائیس ایمپیر کھا رہے ہیں اس کے بعد موٹر پانی کی موٹر ٹو ہارس پاور کی ہے ہماری اور وہ آٹھ دیکھو آٹھ ایمپیر کھا رہی ہے آٹھ سے بھی تھوڑا سا اوپر پائنٹس میں کھا رہی ہے آپ پانی کی موٹر دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کھا رہی ہے اگر یہ بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ڈیلی بیسیس پر چلے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اوون یہ اوون کھا رہا ہے اور اوون کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو ابھی بڑھ کر کانسٹنٹ ہو جائے گی تو تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لو پانچ امپیر کھا رہی ہے اوون اوون جو ہے وہ پانچ امپیر کھا رہا ہے یہ بہت زیادہ بھائی اس کے بعد استری استری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوہ چار امپیر استری کھاتی ہے جو ہماری عام نورمل میشنل کی استری ہوتی ہے ہزار وٹ کی وہ کھاتی ہے بھائی اتنی اگر آپ کی ان سے زیادہ کھا رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین اٹھاسی 0.88 امپیر کھا رہی ہے واشنگ مشین 0.88 امپیر یعنی کہ ایک امپیر سے بارہ پوائنٹ کم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریج ہے اور فریج کی ریڈنگ جو ہے وہ ایک بیس سے ایک امپیر بیس پوائنٹ ہے یعنی کہ سوہ امپیر تک تقریبا فریج کھاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1.20 آ چکی ہے اور 1.20 یہ فریج کھاتا ہے ہمارا ڈالرنز کا فریج ہے اور ویڈاؤٹ انوٹر ٹیکنولوجی کا فریج ہے آپ کے سامنے ہیں ویڈاؤٹ اسٹیبلائزر کے جو آتا ہے وہ ہلا والا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری آپ نے ریڈنگ دیکھ لی اور اگر آپ لوگوں کی ریڈنگ اس سے تھوڑی سی چینج آ رہی ہے اس کے برقس آ رہی ہے جیسے کہ پنکھے جو ہیں سیلنگ فین ہیں وہ بھائی ساب سیلنگ جو فین ہیں وہ ہمارے کھاتے ہیں صرف اور صرف 0.40 امپیر اگر اس سے بلد چڑھ کر آپ کی ریڈنگ آ رہی ہے 50 آ رہی ہے 60 آ رہی ہے تو آپ اسے چینج کروانے کی کوشش کیجئے آپ کا بل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک چینج نہیں کروائیں گے تو زیادہ ہی آتا رہے گا اس کے بعد اگر بات کریں فریج کے حوالے سے یا پھر اون کے حوالے سے اس طریقے حوالے سے جو جو ریڈنگ آپ نے دیکھی بلکل سیم آپ کی آنی چاہیے اگر اس کے اپوزٹ آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بجلی کا بل دگنا آ رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنا بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے پروسی رشتہ دار وغیرہ آپ کا بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ تار کہاں پر لگانی ہے یہ تار میٹر کی جو ہماری جو سپلائی جا رہی ہے میٹر میں اس پر لگانی ہے جو مین آ رہی ہے کھمبے سے اس پر نہیں لگانی ہماری جو وہاں سے آ رہی ہے ہماری گھر میں ان میں سے کسی بھی ایک تار پر یہ ایمپیر میٹر آپ لگا سکتے ہیں اور ایمپیر سٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں کہ لوڈ کتنا ہے ایک ایک چیز پورے گھر کا لوڈ بند کروالی جئے پورے گھر کا لوڈ بند ہو جائے گا ایک ایک چیز چلا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا فین چلایا فین کی 0.40 آئی تو سمجھ لیجئے کہ فین ٹھیک دے رہا ہے دوسرا فین چلایا 0.50 دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس فین میں گڑ بڑا ہے جو ابھی چلایا تو اس طریقے سے ہر ایک چیز آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا بجلی کا بل کم آ سکتا ہے آپ کی مرضی کے تحت اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بھائی کہ ان کی جو میزائل موٹر ہے یا پھر ڈنکی موٹر ہے مطلب جو بھی موٹر ہے جس ٹائب کی بھی موٹر ہے وہ زیادہ کاری ہوتی ہے بجلی زیادہ کنزوم کر رہی ہو یہ پرانی ہونے کی وجہ سے یا پھر وائرنگ کے تھوڑا سا ایشو بھی آ جاتا اکثر اوقات کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ الیکٹرونیس کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے کوئی بھی اشیہ ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا ان کا بجلی کا بل بچاروں کا زیادہ آ رہا ہوتا تو فائنلی اگر آپ یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا میرا سب کچھ نارمل تھا تو اسی وجہ سے میں آپ کو ٹیسٹ کر کر دکھا رہا تھا یہ سب کچھ نارمل ہے اگر اس کے اپوزٹ آپ کا آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ گڑ بڑا ہے آپ جلدی سے کسی میکینک وغیرہ کو آپ بلوا سکتے ہیں میکینک سوری الیکٹریشن وغیرہ کو بلوا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ